السلام علیکم دی میمن ٹی وی کے ساتھ آپ کی میزبان نرگس میمن سوریا انٹرنیشنل میمن آرگنیزیشن آئی ایم او نے انٹرنیشنل میمن ٹو میمن بزنس کانفرنس ایک ایڈی ہاؤس میں منقعت کی گئی جس میں ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی اور ملکی معیشت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا انٹرنیشنل میمن آرگنیزیشن آئی ایم او نے اٹھائی سپٹمبر دو ہزار چوبیس بروزی ہفتہ ایک ایڈی ہاؤس میں چیف پیٹرن آئی ایم او اکیل کریم ڈیڈی کی سرپرستی میں شاندار اشائے کا احتمام ہوا جس میں پاکستان کے اقتصادات کا مستقبل باشامل کاروبار اور مجودہ حالات میں سرمایہ کاری کے مواقع کے موضوع پر گفتگوی ہوئی اس موقع پر آئی ایم او کے صدر مسٹر آصف مجید پانا والا کا کہنا تھا کہ آج ہمارا ملک ہم سے اپنا حق مانگتا ہے اور ہمیں یہ حق دینا چاہیے اسی بنا کے اوپر ہم نے پوری دنیا کے انویسٹروں کو یہاں پر بلا لیا کہ بھئی آپ اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے کمیٹمنٹ لے کے آئیں ہم ان کو بتائیں گے کہ ملک کے اندر میں اپورچنیٹیز ہیں پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی پپولیشن پچیس کروڑ کی عوام ہے یہاں پر ہر کام ہو سکتا ہے بچہ ضرورت ہے تو اچھی پوزیٹیو بات کرنے کی وہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے انویسٹروں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک کام کرنے والے ایک ذمہ داری لینے والے کامیاب وہ ہے جو ذمہ داری لے کام تو سب ہی کرتے ہیں ذمہ داری کوئی لیتا ہے میں کر سکتا ہوں میں کروں گا یہی کام کرنا ہے اپنے کو اس تقریب میں گورنر سندھ مسٹر کامران ٹی سوری کے ساتھ ساتھ کراچی کے نامور بزنسمن نے شرکت کی جس میں آئی ایم او کے صدر مسٹر آصف مجید پانا والا سیکیٹری جنرل مسٹر طیب موسانی نائب صدر مسٹر احمد مناف لودی کا والا آر جی ایس پاکستان چپٹر مسٹر فرہان موتی والا ایم ایل ایف کے عددران رہیم جانو اختر یونوس آرفا ڈبلیو ایم او کے عددران الطاف جانگڑا میمن فیڈریشن کے صدر شبیر حارون ہنیف موتلانی اور دیگر عددران نے شرکت کی مسٹر زبیر موتی والا مسٹر احمد چنائی مسٹر یایہ پولانی رزوان آڈھیا مسٹر جاوید او کے مسٹر رزاق میانور کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک سے تشریف لانے والے مسٹر بلال موتی اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر مذہبی اسکولر مولانا بشیر فاروقی المصطفیہ ویلفیر کے سرپرست عالی حاجی حنیف طیب اور دیگر عددران کو شیلڈ سے نوازا گیا